آپ نے کچھ سیکھا کیا اس پر عمل کر رہے ہیں آپ کو پتا چلا یہ اللہ کا احسان ہے اللہ جس کے ساتھ اچھے کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے لیکن پتا چلنے کے بعد عمل کرنا چاہیے نا کتنے سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ نے آپ کو علم دیا تو پتا چلا آپ اس پر عمل کریں میرے بھائیوں میرے بہنیں میں آپ کو دو خطناک حدیثیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں پہلی حدیث سننت ابن ندی میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کی اولاد اپنا پاؤں نہیں ہلا پائے گا اپنے رب کے آگے یہاں تک آکے پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے اور اس میں پانچوی چیز ہے جو تمہیں پاس علم تھا اس پر عمل کتا کیے اس کا جواب دینا ہے اللہ کو تو عمل کیے نہیں کیے پتا چلا عمل کرو عمل میں آگے رہو ایک اور حدیث سعی بخاری جس میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو لائے جائے گا قیامت کے دن اور جہنم کی آگ میں فیک دیا جائے گا فَتَنْدَلِقُ اَكْتَابُهُ فِي نَارِ اس کی آترنیاں آگ میں باہر نکل کے آئے گی فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارِ بھی رہا وہ آگ کے اندر چکر کاٹنے لگے گا جیسے کہ گدھا چکی کے چکر کاٹتا ہے فَيَدْتَمِيُ اَحْلَ النَّارِ عَلَيْهُ جہنمی اس کے آس پاس جمع ہوں گے اے فلاں مہشانک کہیں گے اے فلاں کیا معاملہ ہے تمہارا تم تو وہی ہونا ہمیں اچھا کام کرنے بولتے تھے وَتَنْحَنَا نِلْبُنْكَرْ بُری چیز سے تم تو روکتے تھے ہمیں وہ کہے گا آمروکم بالمعروف وَلَا آتی ہی میں تمہیں اچھا کام کرنے کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا وَأَنْحَنَا كُمْا نِلْبُنْكَرْيبَ آتی ہی تمہیں بری چیز سے رکنے بولتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا تو یہاں کیا ہو گیا اس کا آگ میں ہے وہ میں بھائیوں میں بہنیں ایسا نہیں ہونا چاہیے عمل کے اندر پیچھے مت رہنا جو آپ کو پتا چل گیا اللہ کا احسان ہے وہ احساس دل میں رکھ کر اللہ سے دعا کرو اور عمل کے میدان میں آگے رہو